یا علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منها خلقناكم وفیها نعیدكم ومنها نخرجكم تارتاً اخران وقال اللہ تعالیٰ فی کتابہی وفی کلامہی وفی قرآنہی ومن ورائہم برزخن الہ یومی یبعثون وکال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامہی ثم اذا شا انشرا منها خلقناكم اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے وفیها نعیدكم اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لٹا دیں گے ومنها نخرجكم تارتاً اخران اور اسی سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر باہر نکالیں گے ہشر والے دن وقال اللہ تعالیٰ ومن ورائہم برزخن جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو دنیا اور قبر اور آخرت ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے اِلَا يَوْمِ يُبْعْثُونَ اُٹھائے جانے والے دن تک کے لئے یعنی قیامت کے دن تک کے لئے وقال اللہ تعالیٰ ثُمَّ اِذَا شَاعَنْ شَاعَا پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا پندے کو قبر سے اُٹھائے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا میں وچ فرش فراش نہ کوئی تے فرش بنامی میرا تے تیوہ باڑ لے آمی اتھے تے میں وچ بہت ہنیرا حمد و خنہ خبریائی بڑائی اگزائی دنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ کی زمدی بڑیائی اور بڑائی اللہ تبارک وَتَعَلَدِي ذَاتِ بَابرْقَاتُ وَحَسْتِ جُسْقَائِنَاتَ مَالِكَ خَالِقَ اور قابض ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدَ ہے اور اَلَا کُلِ شَيِّن قدیر ہے درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین حبیب رب العالمین امام الحرمین امام القبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والغسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور توڑے دلاندی بہار رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ سلام علیہ وآلہ وسلم سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور وقشید دعا آل رسول اہل بیت صحابہ رسول تابعین عظام اولیاء کرام آئمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک وطعالہ اجمائے احواب غرامی قدر اللہ تبارک وطعالہ دی توفیق دنال ایک بڑا اہم ترین موضوع میں توہر دے پیش خدمت کرنا چاہنا فیرے میں گالکہ اینہ جڑی پیشے جو میں کہی سی یہ موضوع نہیں یہ ایک مرحل ہے ایک ٹائم میں جس مرحلے اور ٹائم جو میں بھی گزرنا ہے اور تسی میں جڑے ساتھی امامتوں خطیبتوں جنہی دور بیٹھ دینے نا مصدر جگہ نہیں مل دی برامتے اندر یا بار انہا دی ذمہ داری انہی ود جان دی ہے کہ او اپنی توجہ انہی زیادہ خطیب وال مرگوز رکھن بندے آنگے جانگے بیٹھنگے یعنی یہ جڑا خطبہ ہے نا ادھے وال توجہ ہوئے تو اسی رکھنی ہے کہ ایک حرف ایک لفظ بھی جڑے نہ ہو کھبے سجے نہیں ہونا چاہیتا میں پورا آج غور کرنا ہے اٹھ دن بعد میں آیا کہ میں غور کرنا ہے گال ہوگی رہی ہے میں کردہ کی پھر نہ تو میرا انجام کی ہے تو میرا معاملہ کی ہے یعنی کہ جلسے چھ جاؤ درست چھ جاؤ ایک پوائنٹ دی گال پلے بان لو جنہی نیڑے جگہ نہ ملے انہی سنوالے دی ذمہ داری ود جانتی تو ہر بندہ نڑے بے بھی نہیں ساکتا مسدہ جگہ یہ نہیں ہوتی لیکن میں توجہ اس لیے دلائی ہے کہ بندہ جنہی دور ہوں دے نا وہ آن جان آلے انہوں پہ کھن لگ پہندا ہے خبے سجی ہو جاندا ہے وہ توجہ نہیں کارا پاندا تو اللہ تعالیٰ فرمان دے جیڑا بندہ کان نہ ترے پورا دل لا کے ساڑھی گال نہ نہ سنے اللہ فرمان دے ساڑھیان کے اللہ انہوں کوئی فیدہ نہیں دے دی ساڑھیان کے اللہ تو فیدہ لینے تھے دو شرطہ نے کان لا کے رکھو القسمع یہ قرآن پڑھا ہوں کان لا کے رکھو تے پورا دل دماغ حاضر کرو میں انشاءاللہ آج موضوع بیان کرنا ہے قبر سے حشر تک پچھلا موضوع سی موت سے قبر تک تے آج انشاءاللہ میں مسائل اقائد اور حقائق تینی چیزیں دسنیاں نے مسائل کہ مسائل کی انہیں مردے انہوں کیس طرح دفن کرنا ہے اور بڑی ہیں ضروری کہ اللہ انہیں سانوں نہیں علم اور اقائد اقیدہ کی ہونا چاہید ہے ساڑھا قبر دے اور مردے دے مید دے بارے ساڑھے اقائد کی اور حقیقت کی اتنے چیزیں میں بیان کرنا گا ایک وری ذرا دعا نہ کر لئیے اللہ سونے ہاں ساڑھا خاتمہ ایمان دیکھ اللہ ساڑھے اتنازے اندر جاغ در جاغ تو ایدو سننا دا سچا کی دا رکھن والے انہوں پہنچن دی تفیق دیں مالکہ آجے تھے یہ تھے بھی تیرے اکمناڑا وقت آوناڑا وارو واری کئی ساڑھے پیارے انہیں اٹھے دیرے لالے انہیں یہیں بھی آناڑے ہیں اللہ ساڑھے کبران روشن کرتے لاؤ جی توجہ رکھنا انہوں میں گالدہ آغاز کر لگا میرے اور تو اٹھے محبوب پیغمبر میرے اور تو اٹھے پیرو مرشد میرے اور تو اٹھے سینے دی تھانڈ شید نالو مٹھے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھئی وضو کی دیم مبردے کھلوتا جمعہ پڑھا رہے ہیں میں رب کعبہ دی قسم چوکے کہی نہ برف جو تھانڈ نہیں شید جو مٹھاس نہیں جو تھندکتے مٹھاس اللہ نے نام مصطفیٰ چراکے دیتے ساڑھے نصیب اندر نبی علیہ السلام آگئے نے ازی گناہ گار ہونا دے امتی بان گیا اتھنا لو بڑا شان کیڑا ہے بار سورت میرے پائیو قبر دے بارے تین گلان تمیدی طورتیں سنو میں پھر کہی نہ کہ توجہ میرے با رکھو بالکل ہن بندے دی نظر میرے با لو جتھے کوئی بیٹھا ہے بس توجہ کرے کیونکہ اے چیزاں بڑیاں ضروری نہیں تو خود ضروری نہیں اے چیزاں سڑاں گے غور کراں گے تے زندگی چن کلاب آنا ہے تے کوئی بیتری آنی ہے ورنہ میرے پیارے پائیو اگے دے معاملے جڑھنے اور بڑے تکلیف دے پوری توجہ دے نال کوشش کرو اگر ممکن ہوئے تے میری علیہ وے کے جتھے جگہ مل دی یہ بیجو اور توجہ فرماؤ میرے پیارے پائیو قبر دے بارے بنیادی طور تے تین گلہ زین چھ رکھو تانو پتاویے میں تانو صرف یاد دیا نہیں کرانا اکثر مسئلیاں دا تانو ماشاءاللہ پتا ہی ہونڈا ہے پہلی گل اے جڑی قبر ہے نا اے سیائی تے طریقی دا گڑا ہے اے تھے نیرہ ہی نیرہ ہے دجی گل اے ویرانی تے اداسی دا گڑا ہے تیجی گل اے کیڑے مکوڑیاں دا گڑا ہے سیائی اور طریقی دا گڑا کے میں میں نا اے تھے سوری دی کرن جان دی ہے تے نا چاندی چاندنی جان دی ہے نا ستاریاں دی لو جان دی ہے نا کمک میں تے کندیلا اے نا دا نور جان دا ہے نا بلب دی روشنی جان دی ہے نا اے تھے کسے جگنوں دی ٹم ٹمہ ہٹے اے تھے نیرہ ہی نیرہ ہے اے تھے سیائی سیائی ہے تو اے ہلا اس گڑے واسے کی پیا کرنے چھڑ دے دنیا دی فکر ایدھر بیکھو چھڑ دے دنیا دی فکر بڑی سونی کوٹھی مل گئی ہے بڑا سونی ٹائمر لے دا مکان مل گئی ہے گزارہ ہو رہے ہیں چھڑ دے ہن دنیا دی انی فکر اس جگہ دی فکر کر جتے کوئی روشنی نہیں کوئی لو نہیں کوئی چاندنی نہیں کوئی چمک نہیں کوئی سوری دی کرن نہیں اور پھر او تھے ویرانی ویرانی ہے نہ ماں نہ باپ نہ پینا نہ بائی نہ بیوی نہ بچے صاحب نے چھڑ کے اینا چیزہ نو محسوس کریا کرو میں الحمدللہ اچانا کانفرنسہ اندر جلسے اندر جمعہ اندر ایک کیفیت ہوئے کسی بلکل گویا کہ جو میں ساڑھے موڈیاں تھے پرندے بیٹھے نے اینج بھی تاؤن کیتی تھے پرندے اینج نبیلہ السلام نو سے ابا اکرام شوق نہ سنن دیوں دیزن دین دیاں باتاں پھر انسان دا دل بدل دا ہے اس طریقی دا گڑا جے ویرانی دا گڑا جے اور تیسری بات وہ کیڑیاں مکوڑیاں دی جگا جے اُتھے جڑا میں شروع تے شیر پڑے ہیں حیات شیر ہے پر گل بڑی پیاری ہے کبران دی ہے میں ویچ فرش فراش نہ کوئی ہر نرموں نازک بڑا دے سونہ لیا تے گرمیاں دے اندر ایسری تو بغیر ایک رات بھی نہ کرنا لیا تے گیزر تے ہٹر استعمال کرنا لیا میں ویچ فرش فراش نہ کوئی تے فرش بناویں میرا تے دیوہ باڑ لیانی یہ تھے تے میں ویچ بہت ہاں میرا لو جی میں تا انو اٹھ دس مسئلے دسن لگا اے توجہو نہ سوڑ لو جیدو میتنو قبرستان لیا کے جانا ہے نا سب تو پہلا مسئلہ میتنو جیدو قبرستان لیا کے جانا ہے تے میتنو قبر دے پیران والو دی چار پائی رکھنی ہے اگر پیران علے پاسے جگہ ہوئے تے چار پائی نو پیران علے پاسے رکھنے ہے خبے سجے یا سرانے علے پاسے نہیں رکھنا لیکن اگر جگہ نہ ہوئے تے کوئی گال نہیں قبر بناندے دو طریقے نے کنے میں تا انو گال سمجھانے لے جمچ بھی بلا سکنا اچھی ذکر کروانا جائز نہیں یا تو اڈا اپنا ذکر کرنا جائز نہیں اپنا تو اڈا بولنا جائز نہیں لیکن میں جمچ بھی تو انو مسئلہ سمجھا انواز تے مخاطب کر سکنا قبرہ کنی طرح دیا نے ایک قبر لحد لحدہ مانا ہندہ ہے بغلی قبر جنہوں سے بغلی کہنی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی قبر پاک سی اور لحد سی بغلی سی یعنی گڑا کھوڑ کے پھر سجے بنے گڑا ایک قبر افضل ہے ایک قبر بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر پاک بھی اس طرح بنی اگر اس طرح قبر بن جائے تے زیادہ افضل ہے اگر سنوے میری آپ نے پترانو وسیعت کر رہے ہو آج جڑیاں میں تو انہوں گا اے رسم و رواج نا دنیا دے بیکھو بڑے مسئلے خراب ہو گئے جائے اے سیڈی ہیں سنو پروگرام سنو جمعہ سنو تے تیہاں پترانو ہاتھ جوڑ کے کہ اے پتروں میرا آخری جڑا معاملہ میں میرے نبی پاک دی سنت دے مطابق کر دیا جائے جت ہے جت ہے کمی خرابی بیدت ہے میں وہ بھی دا سنا ایک قبر لحد بغلی قبر اے افضلت آلہ دوسری قبر انہوں نے سیان دیا ہے شاق یعنی گڑا صرف گڑا کھو دیا اور اس تو بات ہو دیچ میں یہ تنورہ کھدیتا حضرت ساق بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہ دا جنازہ ماں اشاہ نے مسجد نبی جو پڑے آسی پیچھلے جو میں گالبن میں دسے آئے کہ میت نو مسجد لے آندا جا ساکتا ہے انہوں نے وسیعت کیتی سی وئی میری قبر نو لحد بنایا جائے کیونکہ رسول پاک علیہ السلام دی قبر لحد سے اگر کوئی ادھا احتمام کرے تو اچھی بات ہے دوسری بات جو میں عرض کیتا ہے پاؤں والے پاسیوں لے آکے رکھنا اے دی دلیل کی یہ حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ انہو جدو فوت ہوئے تو انہ نے نا فرمایا کہ میرا جنازہ عبداللہ بن یزید رحم رضی اللہ تعالیٰ انہو پڑھانگے بندہ وسیعت بھی کر سکتا ہے کہ میرا جنازہ فلان بندہ پڑھائے جنہوں وہ نیک سمجھتا ہے بہتر سمجھتا ہے کوئی یار اگر آئے بندہ پہنچ جاوے تھے بہتر آئے نہیں تھے جد کو مرضی پڑھا دیا دے اصل بخشیتے میرے عملاتے ہی ہو نہیں ہیں جلو کوئی نیک تو نیک بندہ اگے کھلو کے کوئی کلمہ خیر کہہ دے گا شاید اللہ اس برکت نہ منہو ماف کر دے اے ساتھ جنازہ دی وسیعت کرنا نہیں جائز ہے درست ہے حضرت عبداللہ بن جزید رضی اللہ تعالیٰ انہو نے انہ دا جنازہ پڑھایا اور میں حدیث پڑھے ہیں وَعَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِن قِبَالِ رِجْلِ الْقَبْرِ ایترونہ نے پیرانے پنیوں داخل کی تا تے فرمان لگے پیرانے پاسیوں میتنو قبر دی اندر داخل کرنا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے پھر جی تو میتنو قبر چل رکھنا ہے تے او دو کامتیں لازمی کرنے نے ایک کام دی اجازت ہے اجازت کے لئے کام دی اے اگر تھلے جگہ کھرد رہی اے ہن دیا نا کئی زمینہ صاحب رہی تے تسی گاس تھلے پاساک دی او تے کوئی چادر بھی پاساک دی اگر کئی لوگ مسلہ پا دی اندھے اس طرح تے تکلف دی لوڑ کوئی نہیں لیکن اگر کوئی مسلہ بھی پا دی بھی تے قیامت کوئی نہیں آگئی تھلے پانے اجازت تھا اتے مطلب کلانہ لی چادر ہی آئے ہوجہ کام کرنے جیاز ہے اور میں نے ایک محلسہ باندھے نے کہ تھلے اتے تھا کی فرق کا میں گیا بڑا فرق کا اندھر جی کوئی فرق نہیں تھلے پانے جیاز ہے میں کہا کدھی ٹوپی پانے جی پا لیا کر جرابہ سیرتے پا لیا کر کیوں تین تھلے اتے کر دی جنہی کی جاتے ہیں سب نہ لو سونا طریقہ ہے امامہ دے امام مصومہ دے امام تے شید نہ لو مٹھے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مید دے تھلے اگر ضرورت ہوئے تے کوئی چادر وغیرہ یا گاز بچھانی جائز تے دو کم ضرور کرنے رہے ایک کم بتا کی کرنے ہیں جی دو مید نو رکھنے ہیں نا تے بتا کی کرنے ہیں بسم اللہ وعلا ملات رسول اللہ علا ملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں جائز ہے تے بسم اللہ وعلا سننت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو میں لفظ حدیث اندر موجود ہیں تے پھر کوشش کرنی ہے توجہ میرے وال کہ میدہ جڑا چیرہ ہے نا چیرہ اے نو قبل رخ تھوڑا جا پھیر دینا ہے اے بھی احادیث اندر ذکر موجود ہیں مسلمان نا دا اے یمال امام البانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے احکام الجنائز باز دے پورا وجودی موڑ دین دینے ہیں پورا جسم نئی قبل وال موڑن دی ضرورت ہے چیرہ قبل وال ہو جائے تھے کافی یہ اے رسول پاک علیہ السلام دییاں احادیث اندر موجود ہیں پھر جدو ہوتے سلیٹا رکھتے ہیں نا اے آج کل سیمر دیاں پکیاں چال پئیانے اب مسئلہ سوڑ لو میرے گوتے آنا اے بلکل درست نہیں رہا دیاں کم از کم میں سمجھنا جنہا کہ میں گھوڑ کیتا ہے نا اے بلکل پکی کبر دی ایک شکل بند جاندی اے لادے ہو بندے ہو سیانے بندے بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو جڑی لکڑ ہے نا لکڑ اے ادنا میں زیادہ مضبوط ہے کتے نہیں لکڑ جاندی اپنی وسیعت کرو احتمام کرو کہ جڑے ہوتے کبر دے ہوتے رکھنے یا نے پھٹے اور لکڑ دے پھٹے رکھنے نے اے پکے سیمر دیاں سلیٹا رکھنیاں اے تو بچو جنہاں بائی ساکھ دے اگرچہ بعض علماء اکرام انہوں جواز کے انہیں ہر عالم نے اپنے دسے مسئلے دا اللہ انہوں جواب دینا ہے جو میں ادنا جے طالب علم چھوٹے جے طالب انہوں انہوں گال سمجھائیے اے یہ یہاں کچیاں اٹھان دیاں سلیٹا ہوں یہاں لکڑ ہوئے لکڑ مضبوط اور پائے دار بھی ہے اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنتیں قریب بھی ہے اے رسول پاک اللہ علیہ وسلم دے حضرت سات دے بارے گیڑی میں تو انہوں دی سنائیے نا انہوں نے ڈالے ہی کیا زی کہ میری کبر بھی لہد بنایا ہو کچیاں اٹھان استعمال کر رہے ہو پکیاں اٹھان استعمال نہیں کرنے اس دو بعد کبر بھی بنایا نا کینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے محمد بن قاسم بیان کر دینے کہ میں ماں اشانو ایک دن آکھیا اممہ جی ازرا منو خجرے چون نبی اللہ علیہ السلام دی کبر بھی بخاشت ہو تے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوحما اے نا دی کبر بھی بخاشت ہو حضرت محمد بن قاسم فرمان دینے رحمت اللہ لہ میں شیخین دی کبر بھی دیکھی تے رسول پاک علیہ السلام دی کبر دیکھی لا مشریفہ ولا لاتویا لا مشریفہ ولا لاتویا ناو بلکل بہت زیادہ اچھی سی تے ناو بلکل زمین دے برابر سے ہونجے میں مطلب ہے چنگیا چنگیا مطلب ہے کہ پانچ پانچ چھے چھے گٹھاں کبر اچھی ہو جاندی یہ بھی ٹھیک نہیں زیادہ تو زیادہ ہے دیکھو شبرن او نحوہ شبرن اے دیکھ لو سیڈی اندر بھی آ جائے اے شبر جے ایتھوں لے کے اینی اچھائی کبر دیو اڑی اچھائی دیو یا چلو تھوڑی جی وچ جائے اے پانچ پانچ چھے چھے ساتھ ساتھ گٹھاں اچھی کبر اے بھی میرے پیارے پاہیو مسنون اور صحیح طریقہ نہیں جائے ساڑے دے تھے بہت زیادہ اچھیاں کرتے ہیں نا تُسی اپنی وصیحت نصیحت ہے شریعت مطابق یاد رکھو اپنے بچیاں نو جنہ کبر ایک انہیں مسئلہ دیسے ہے کہ جیڑی مٹی نکلنی ہے ساری مٹیوں سے کبر چھی پانی ہیں یہ بھی کئی لوگ آنے نے یہ جیڑی مٹی کبر چھو نکلنی ہے ساری یہ دے چھی پانی ہے بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں میرے اور توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سفیان تمر اربی زبان چاندنے ایک خجور نو تمر ایک خجوراں بے دیوں دیں انا دا نائی پہ گیا ساری بھی نے سفیان اتتمار غالبا وہ فرماندے نے میں نبی اللہ علیہ وسلم دی کبر نو دیکھیا کانا مسننا ما وہ بلکل ایسے تھی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی انجر شروع ہوئے گلائچ درمیان جو تھوڑی جی اوپر ہوئے فرنج برابر ہوئے جو میں مومن ساڑے بنا دینے لیکن بہت زیادہ اچھیاں بنانا میرے پیارے پائیوں اے رسول پاک علیہ السلام دا طریقہ نہیں اللہ ہر عمل سانو سنت حدیث دے سیابہ دے مطابق کرن دی توفیق دے کبر بان جاوے تھے پھر چار کم نے دو کمہ دا ثبوت کوئی نہیں دو کم جڑے نہیں دیس پاک دو صاحبت ہے کئی لوگو گلاب دے پھول پان دے نہیں پھول پان دی کوئی لوڑ نہیں کئی میں بیکیا بڑے بڑے دیندار جڑے مسئلے جان دینے وہ بھی ٹانی گھڑ دین دینے وی اندر اللہ استغفر اللہ تھلے عذاب ہو رہے تو ٹانی گھڑی ہے نبی علیہ السلام نے جڑی ٹانی گھڑی سی ہو تو آپ انہوں وہی ذریعہ دسیا گیا ہی کہ یعظہ بانے فی قبرے ہی انہوں تھلے عذاب ہو رہے ہیں تو تینوں کینہ دسیا ہے تو اٹھانی لہا دیتی ہے کہ تھلے عذاب ہو رہے ہیں جی عذاب ہو رہے ہیں تو تیری ٹانی دا کی فیدہ ہو تو میرے پیغمبر دا موئی دا سی تو جی اندر نورو نور ہے تو تیری ٹانی نا انہوں کی لبن ہے یعنی غلاب دے پھولتے تیانی یہ حدیث پاک تو ساڑے دین تو ثابت ہے نہیں البتہ پانی چھڑ گیا جا سکتا ہے پانی چھڑ گیا جا سکتا ہے اور پھر اگر ممکن ہوئے تھے میدے سیرانے پاسے کھلو کے تین مٹھیاں مٹی دیاں پانا کبر دیوتے یہ بھی رسول پاک علیہ السلام دے طریقے تو ثابت ہے تین مٹھی مٹھی کبر تھی پانا یہ بھی نبی علیہ السلام دے طریقے تو ثابت ہے اس تو بعد نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں پڑھے ہے اذا وزی المیت فی قبر ہی وقفہ لے اذا فراغا من دفن المیتی وقفہ لے نبی علیہ السلام جیدو کسے اپنے سیابی نو دفنان دے سن نا تے دفنان آکے نبی علیہ السلام انہ دی کبر تے کھڑے ہو جان دے سن تے نبی پاک فرما دے سن استغفروا لے اخی کم او میرے سیابا اپنے پر آواز تے دعا کرو ہونے دکڑو سوالو جو آپ شروع ہونا ہے دعا کرو اللہ پاکنو ثابت قدم کرے اللہمہ ثبت ہو بالقول ثابت اللہمہ ثبت ہو بالقول ثابت اے پڑھنا چاہیے دا دعا کرنی چاہیے دی بلکہ عمر بن آس نے فرمایا سی او میرے پتروں او میرے پتروں او منو کبر جب آگے فوراں ناس نہ جایا جائے بابا دیر کوئی لمی چھوڑی دعا کرے آجے جنہاں ٹیلت آڈا لگے لایا جائے تاکہ میرا اللہ منو معاف کرتا حسابوں کے تا بڑا میرا معاملہ آسان ہو جاوے اے موٹے موٹے ضروری ضروری مسائل میں اللہ دے فضل نہ تو اڈیزم نے بیان کی تے نے باقی میرے پیارے پائیو ہن کبرانت ازانہ میں شروع ہو گیا نے کبرت ازان دینا میرے پائیو بدہ تا بہت بڑی گمرائیہ اے ازانہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہیں نہ صحابہ دیتی ہیں نہ میرے پائیو دین اندر ہے جیڑا بندہ کبرت ازان دن دا ہے دین جو وعدہ کر دا ہے جیڑا دین جو وعدہ کرے وہ بدتی ہے بدتی نبی پاک دا سب تو بد ترین گستاخ ہے تو ملکے بولو گستاخ دا نبی پاک نہ کوئی تعلق ہے نہیں یہ نقابل برداشت معاملہ انہیں دین جو وعدہ شروع ہو گیا اور دین دے وہ جتے ہیں کہ کترے دی اجازت نہیں جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبرتے کھلو کے ازان نہیں دلوائی سانوے تھا ٹھیک نے دیتی ہے اسی دی اللہ دی نے مہندگی کرنی ہے تو اللہ دے رسول دی نے مہندگی کرنی ہے میں کونوں نہ دینج وعدہ کرنے لگا یہ دچکڑی لڑنا لی گالے جی وہاں بھی سنی دی ہو بندی چھٹو چگڑے جیڑا کم تو اڑے نبی پاک نے کیتا ہے صحیح سنہ تو ثابت کرو پھر کئی صورت بکرادی آخری دو اعتاں پڑھ دینے اے بھی صحیح دی تو ثابت نہیں اکر ویچ کی تے ہوندہ لیکن وہ بھی ضعیف جدن یعنی سب علماء اولیانیہ کہہ کے حدیث ثابت ہی نہیں تے جیڑی حدیث ثابت ہی نہیں جو تے عمل کیوں کرنا ہے پھر میرے پیارے پائیو کبران لوگ پکیاں بنا لگ پہنے استغفراللہ لیعزو باللہ پھر لوگ تختیاں لگ پہنے اتے نا اے ایدہ باپے اے ایدی جاہ پے بلکہ میں ایک سلیٹ تے پڑھیا لہے ایسی عوضہ نا اے باپ دنا تھے لہے ایسی اہمے سیاسیات اور ڈگریان میں لکھیانے اوپایو ہے نئی نبی علیہ السلام نے نحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت جسوس القبور و ان یکتب علی و ان یبنا علی و انتوتا چار کا موشن نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے اٹھائیے مشکات اٹھائیے ابو دعود اٹھائیے ترمزی اٹھائیے حدیث کی کتابیں رسول پاک علیہ السلام نے قبرانو چونہ گج کرن تو منع کیتا ہے پکیاں بنان تو منع کیتا ہے پاہ میں کوئی امام ہے پاہ میں کوئی پیر ہے پاہ میں کوئی شعبی ہے پاہ میں کوئی تابی ہے پاہ میں کوئی چھوٹا وڈہ ہے کس ہے دی قبرنو پکیاں بنانا جہاز ہے پھر نبی علیہ السلام نے اس طرح تختیاں لکھن تو بھی منع کیتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے اٹھائے بیڈنگ بنان تو بھی منع کیتا ہے اور پھر نبی اللہ علیہ السلام نے کبرانتے بین تو ہی منع کیتا ہے کبرستان جاندی ہونا تو کوشش کرے آگر ہو کبرتے پیرنا ہوئے روندنانی چاہیدہ کبرنو اے وہ ضروری مسائل نے جیڑے نبی علیہ السلام نے اپنی امت سامنے بیان فرمائے باہر صورت میرے پیارے پائیو جے ہسی نبی پاگنا پیار کرنے ہیں تے دعائے کرو ساڑھی اللہ زندگی وی سنت دے مطابق کرشڑے موت بھی سنت دے مطابق کرشڑے تے اللہ ساڑھا کفن دفن غسل سارے معاملے اپنے نبی دی سنت دے مطابق کردے پھر میں ایک بری گل دو رہا کے قرآن دی عید پڑھنا اوہ میرے ویریو ہوند درہ دنیا دی فکر کٹا ہو دے نماز دے ترجمہ پڑھو ویریو اور صبح و شام دیاں دعا یاد کرو اے اپنی نماز سونی کرو ایک دجھے دا احترام کرو اختلاف کرو دلیل دی بنیاد دے کرو اے کوئی کامیابی نہیں کہ میرے کوئی اینی جگہ ہے میرے کوئی ایڈہ ادھہ ہے میرے کوئی اینہ پیسہ ہے اصل کامیابی ہے اے ویکیہ کر کے تنو قبر کنی یاد ہے تے قبر نو یاد کر کے رونا کنہ کے قبر دی تیاری کرو انشاءاللہ پورے دین دا خلاصہ دسا تاڑا دین اندازے مسلمانوں قبر دی تیاری ہر ویڑے کرنا تو اٹا کمیں تو اٹے دونوں جوہان ستے کر دینا رب العالمین دا کم اللہ کہنے نے قبر اگے رکھیا کر تیرے وگڑے معاملے میں ستے کرنگا قبر اگے رکھیا کر تیرے عزت دی روٹی میں دیاں گا قبر سامنے رکھیا کر تیری مدد میں کرنگا میرے پائیوں سانوں مرنا پہ لگیا ہے موتیاں کفیتاں پہ لگیاں نے اور اچھی بہت غریب سلسلے ہوگا قبرستان جو جاندی ہونا دفنان والے ٹیم کھبے سچے کوشی کر لیا کرو کتنی قیامت آ چلی موبیل بند کر دیا کرو اور نبیل اسلام تینا روندے ہنے قبرستان جو کھلو گے سیابا اینا روندے ہنے سوئی دی ہنے ویندے ہنے ایدھر ویکھا میرے حال اینجے قبر بان رہی ہے نا اینجے ویندے ہنے تیر روندے ہنے کہ آج میرے پراہ نہ لے معاملہ با اگلی کڑی یہ معاملہ میرے نہ لو نہ لے کوٹ کوٹ کے جفہیاں آتے ہیں اچھی بہو غریب معاملے ٹیلی فون کوش نہیں ادھر پندرہ وی مٹنا کوئی فرق نہیں پہنا ہے اوہ تو دنیا تو ٹر بھی گیا دے تیرے سارے معاملے چل دی رہنے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طرزی عمل سنو میں ان بیان کرنا ہے قبر سے حشر تک اللہ پاک نے کی فرما ہے سنو قرآن پاک دی ہیں اہتاں دا تین اہتاں دا ترجمہ جڑا میں شروع دے کیتا ہے اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو سنو اے لوگو میں قبر سے حشر تک دا مرحلہ بیان کرا مضمون نہیں میں انہوں کہنا میں انہوں موضوع نہیں کہنا میں وہ مرحلہ بیان کرا میرے تے جڑیے کڑی آنوالیے ساٹے دے جڑیے کڑی آنوالیے ساٹے دے جڑائے معاملہ گزرنوالایا جو میں معاملہ توٹے سامنے بیان کرا فرمایا منہ خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنہ نخرجکم تارتاں اخران اسے مٹی تو اسی توانو پیدا کی تہتے اسے مٹی دے اندر اسی توانو لٹانے ومنہ نخرجکم تارتاں اخران پھر ایک مرتبہ اسی توانو کبران جو اٹھا کے تے اپنی بارگاہ دے اندر پیش کرنا ہے کہ تے اللہ باغ دا قرآن کہہ رہے ہیں ومنہ آرائیہم برزخم الہ یومی بعض جدو انسان کبر اندر چلا جاند ہے دے دنیا دے معاملے دے آخرت دے معاملے دے ہم در ایک اللہ پردہ رکھ دین دینے برزخ اللہ تعالیہ پردہ کر دین دینے اور پردہ قیام تک روے گا جنہی دیر تک بندہ اللہ پاک دی بارگاہ جنہی آئے گا اور سنیے جڑی سورت آبا سا باتا واللہ دی میں عید پڑیئے فرمایا سم اذا شاہ انشارا پتہ نہیں کبر اندر ایک لکھ سال رہنے کہ دو لکھ سال رہنے کہ کروڑا سال رہنے کہ مدد جڑیئے کوئی نیجے جاندہ پر دعا کرو اللہ پاک سانو کبر دیوی مہمانیتا فرما دوے علیف آمیتی دیا پتلے آوے کدی اپنی بیخ پچھان مٹے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارا تن اخرا ترجمہ کرنوڑا کٹا پیارا ترجمہ کر گئے ہیں آنگا علیف آمیتی دیا پتلے آوے کدی اپنی بیخ پچھان مٹے یعنی میں انہوں تینو مخاتب کر دے ہیں اے مٹی دا پتل ہے اللہ پاک نے مٹی دو سارے معاملے دا آغاز کیتے ہیں فرمایا علیف آمیتی دیا پتلے آوے کدی اپنی بیخ پچھان مٹے تینو مارفت دا پوے گا لب موتی نال مارفت دی چھاننی چھان مٹے آج مٹی اتے پیننا دین مٹی بھل کے اڑ جاسی قبرزتان مٹے راسخ مٹی اتے قائم جہان سارا نت ہونا سارا جہان مٹے کالی زلف مٹی رتے ہونٹ مٹی نقش نین غلاب رخ سار مٹے نقش نین غلاب رخ سار مٹے مٹی مٹک دی لٹک دی ویخ کے تے کانو کرنے بے قرار مٹے راسخ یار مٹی آخر کار مٹے اہمیں مٹی اتے پیانا مار مٹے قبر بنا لیں اپنی آخرت بنا لیں اپنی جنت اپنی جہنم دے فکر کر لیں میرے اور تو آٹے پیرو مرشد لے صلاة و سلام اک دفعہ قبرستان گئے یار قبرستان اسیوی جانے ہیں قبرستان میمی جاناں نبی پاگوی قبرستان گئے تے صحابہ فرمان دے نے مسومہ دے امام نے جدو ہاں پڑے کہ صحابی نو دفنا ہے صحابہ دفنا رہنے تے نبی علیہ السلام انہ رو رہنے کہ جتے نبی پاگ پیٹھے دے کلوتے نے اوہ جگہ آنسوں آن دے نال تار ہو گئیے اوہ جگہ بھی آنسوں آن دے نال پیج گئیے تے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولے میرا دل کر دے تو آڈی مسجد دی دیوار تے لکھ جاماں میرا دل کر دے تو آڈی متھیاں تے لکھ جاماں پیغمبر نے فرمایا یا اخوانی لے مس لے ہازا فاعدو اوہ میرے پراہو نبی علیہ السلام نے شہابانوا کیا اوہ میرے پراہو جے تیاری کرنی جے تے ایسے جگہ لئی تیاری کریا کرو جے تیاریاں کرنی جے ایسے گڑے لئی تیاریاں کریا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا شہابا میں بڑے بڑے ہاؤلناک منظر وے کھینے ول قبرو افضاؤ منہو شب نہ لو زیادہ ہاؤلناک اگر کوئی منظرے تے قبردہ گھڑائے قبردہ منظرے جدوں اپنے باپنوں قبرچ رکھ رہے ہندے ہو جدوں اپنی مانوں یارو کیسے لما اتندے میں اللہ اکبر کبیرہ میرے اردو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرما ایک جہاں میں آج میں جمعہ پڑھا رہے ہیں میں حدیث شریفہ ہم اندر پڑھے ہیں قامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبہ ایک تے نبی علیہ السلام مسجد نبی دے اپنے ممبر دے کھڑے ہوئے تے خطبہ نبی علیہ السلام رشاد فرما رہے ہیں میں دعا کرنا اللہ تو انہوں مسجد نبی دے جمعہ اتا کرے اللہ تو انہوں مسجد نبی دے خطبہ اتا کرے جہاں ادھر بیکھو اور کی سما ہوئے گا جدو ممبر تے مسجد نبی دے امام کھڑے اونگے تے اگے ابو بکر و عثمان تے علی بیٹھے ہو اسی بھی انہ دی نکلی کرنے ہیں مسجد نبی دے جمعہ پڑھنے ہیں جمعہ پڑھنے ہیں اللہ پاگ اپنی رحمت دے نال ساڑی سچی محبتی وجہ تو ساڑھا کل قیامت آلے دے نبی پاک دے آپ دے اصحاب نلاللہ ساڑھا حشر فرما دے نبی پاک دے اسیابہ فرما دے پیغمبر ممبر دے کھڑے ہو گئے نبی اللہ علیہ السلام نے خطبہ دیتا تے فضا کارا فتنہ تال قبرے تے نبی اللہ علیہ السلام نے قبر دیاں گلہ کی تیاں او فیصلہ بھا دی او قبر دیاں گلہ کی تیاں زجل مسلمون زجل مسلمون زجل ساڑھا کنے نے مسے نفی چیخن دیاں آوازاں آ رہیاں ساں ان جو مسلمان چیخ دے ساں او نبی دے یار اور جنہ دے حتھا جنہ دے پروانے نے اور جنہ دے حتھا جلا دے جنہ دیاں ٹکٹانے ساڑھا ہم دے نے زجل مسلمون زجل ساڑھا کنے اے جو چیخ مار مار کے ساڑھا روئے اے خود یہاں منظر کدی مسے نفی اندر اسی نہیں دیکھے خیر جڑی گل میں تہسنی چاہنا رکھ یاد کفن دیاں بندان او ناکہ حرام کھا جنہ کے جر لیں گا او ناکہہ ظلم کھا جنہ کے جر لیں گا او ناکہ ماں باپنوں ستا لیں جنہ کے پار چک لیں گا رکھ یاد کفن دیاں رکھ یاد کفن دیاں بندانہ گر یاد کبر دیاں کندانہ چھڑ جانائیں سب زن فرزندانوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے شہابہ اگر میں نے اس گالدہ دھار اے عجر رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا شہابہ اگر میں نے اس گالدہ دھار نہ ہوئے کہ تُس ہی اپنے مردے دفنانے چھڑ دیو گے لَوْ لَا عَلَّا تَدَافَنُوا لَدَاوْتُاللَّحَ أَئِن يُسْمِيَاْكُمْ عَ predictedmealقَبر جے میں نوں ایس گالدہ دھار نہ ہوئے کہ تُس ہی ماں دفنانے چھڑ دیو گے باپ دفنانے چھڑ دیو گے پورت دفنانے چھڑ دیو گے پراہ دفنانے چھڑ دیو گے ایس گالدہ میں نبی نوں ڈر نہ ہوئے تے میں اللہ کو لوگ دعا کرنا اللہ میرے امتیاں نو عذابِ قبر دیاں آوازاں سنا دے فرشتیاں دیاں گرزاں دیاں آوازاں سنا دے اپسلیاں ٹوٹن دیاں آوازاں سنا دے فرمایا شعبا فرتا ڈاہاو سلا نیجے پینا پیاریاں نو دفن کرن دا اس واسطے میں دعا نہیں کر دا دے تو انو عذابِ قبر نہیں سنن دا حضراتِ زیوکار ذرا اگلی گال سنے آن جے نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں تو بتا لگ دے فیصلہ با دیو میں تے جدوں دی ایسا حدیث مو پڑے آئے اللہ اکبر کبیرہ میرا تے دل دہل گیا ہے پیغمبر فرما دے نے بندہ پاہ میں نیکے یا بندہ پاہ میں باد دے اکوری ہر نیک تے بادنوں قبر ضروری دبان دیئے ایک دفعہ قبر جیڑیئے ضروری کوٹ دیئے تے دبان دیئے حضرتِ سعید بن معاذ جنادہ جنازہ ستر ہزار فرشتیاں نے پڑے آئے کنیا؟ ستر ہزار نے پڑے آئے تے نبی اللہ اسلام قبر تے کھڑے رہے تے آپ نے فرمایا سیابا میرے سادنوں قبر نے جپہ مار لے آئے دعا کرو اللہ اے دی قبر فراغ کر دوے اللہ اے دی قبر اے باہ دی آن پڑیاں توجیہاں نے کہیاں نے کہا جو بندہ نیک ہوئے تے ہو اداسی دی وجہ تو کوٹ دیئے باہر صورت اس پاسے جی تو نبی پاک نے نہیں دسیاد سانو فکر ہی کرنا چاہ کہ مدینہ چاہ ایک بچہ فوت ہو گیا اللہ اکبر کبھی رہا اے دعا کرو ہے جنا دے لال بچے کھل دے پھول دنیا تو ٹر گیا نہیں اللہ انہوں نے مل بدل تا فرما اللہ انہوں نے بچیاں جندیاں چڑیاں تے جندیاں پرندے بنا مدینہ شریف اندر ایک مسہوم جیاں بچہ فوت ہو گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سیابا اگر کبر دے دبان تو دے دبوچن تو بچنا ہوندہ تے آپ بچہ بچ جاندہ کبرنے تے اے نمی دبوچے ہیں آو لوگوں میں دسنائے چاننا کدھی دنیا دے آپ موبیلہ دے ویلہ چو نکل آیا کرو ایک کارو ہے بھی گلہ توجہوڑا سڑیا کرو ایک اللہ جیڑا انشان توجہوڑا شوڑوے نا اللہ او دی زندگی دے سارے معاملے پہتر کر دیں دے پھر وہ نماز بھی سکھ دے قرآن بھی سکھ دے زد بھی چھڑ دے ظلم بھی چھڑ دے حرام بھی چھڑ دے دعا کرو اللہ پاکہ نے سارے گندیاں چھٹی ہیں تو اپنی عملہ والی چھٹی چادر اللہ سانو بچام دی توفیق اتا کر فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخراج اتنی بنایا ہے اتھے ہی سٹنا ہے اتھوں ہی دوبارہ اٹھانا ہے لو جی ایک حدیث چھوٹی جی سنو نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جدوں اپنے والدنو اپنی والدانو اپنی پہننو اپنے پراہنو اپنے جماعتیاں نو اپنے مسلمانہ نو جدوں قبر جراکھ کے ہوں دے جے قبر سے حشر تک جدوں قبر جراکھ کے ہوں دے جے فرمایا انہو یاسماؤ خفکانِ آلہم وفی روایتن کرانِ آلہم ازا والو مدبرین فرمایا جدوں پیارے نو چھڑ کے دعا کر کے پیچھے قبرستان جو نکل دے دے توڑا پیارا توڑے قدمہ دی آہڑ بھی سن دے دے جتیاں دی آواز بھی سن دے توڑ گہنے پیار دے داوے کرنوالے توڑ گہنے سارے چٹن چٹو چپچو جو چمبن والے تھے پیار کرنوالے چٹن والے تھے سینے لانوالے ساری توڑ گہنے یار اللہ دا نظام ہے نا بندہ اپنے کپڑے دے مارار یا کٹھانی پیان دے دا بلکہ اس طریقے بھی خراب نہیں ہوں دے دا کون چند ہے کہ میری جوانی جو میری ماں دے دپٹے دے کٹھاوی پیان جائے اللہ دیکھے سمیں اور لوگ اپنی یہاں ماماں بڑا بڑا پیار کر دے نہیں ہی تو بڑے ہی پیچھے ہیں اور لوگ دے اپنے بڑے باپنا بڑا پیار کر دے نہیں پیار تو تو کہ پیندے ہیں نو جوانو میں آج دے جمعے اندر تو آنوے ایک رب دا واسطہ دے کے گل کہنی ہے بڑے باپ کو اپنی زبان سی لے اکار چند دن دا پرونائی بڑی ماں دو اپنی زبان سی لے کارے چل دن دی مہمانی این نے کدھی تیرا پیڑانی ہو سوچیا اینو جننی کا کلی نا این نے تینیو خوشی دن دی کوشش کی تیو این نے تیرنا پیار کرم دی کوشش کی تیو اے لکھ آون بہاراں ویچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں آواز مارنی نہیں جے پھر کسے نے باپ آنگوں پت کہکے کسے گل لامنا نہیں دل روندار رہند ہے تارا سخ جان والے نے مڑ کے آمنہ نہیں دھوا کر دیو اللہ میرے مجمع دے اندر جید گل ماں نہیں جید گل باپ نہیں جید گل وٹا پر آنگیں چھوٹا پر آنگیں پہنڈ نہیں دادی دادا نانی نانا اے میرے اللہ ساڑھے ٹبرچو جنہیں ٹور گئے نے اللہ اونا دیاں کبران نور نہ منور فرما دے اور بے وفاؤ یا بے وفاؤ سارے آدیاں گل اللہ میں نہیں کردہ اور بے وفاؤ اور کدھی کدھی ماں دی کبرتے ڈرجیا کرو اللہ دی قسمیں چھے چھے مہینے باپ دی کبرتے نہیں جاندہ چھے چھے مہینے ماں دی کبرتے نہیں جاندہ چھے چھے مہینے پراہ دی کبرتے نہیں جاندہ اور بے وفاؤ کدھی ٹیم کٹ لیا کرو آج ٹیم کٹو گے تھے کل لوگے تو تو آٹھے لی ٹائم کٹے گا تو آٹھے کو ٹائم نہیں نا مت سمجھے پھر کل تو آٹھے نسل کو ٹائم رہ گا یا تو آٹھے بچیاں کو ٹائم رہ گا قدی ٹرجیا کرو قدی کوئی دو آنسو بہا لیا کرو جے ماں دی قبرے کہ قدی عثمان دے پیار نو یاد کر لیا کرو تو کیا کرو میری ماں دے میرے اللہ دے فیصلے نے قبرستان اندر جانا پیارے دی قبرتے جانا نبی کل کائنات مامو رنبیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتے چلویخ قبر دی وادینو آبادیاں دی بربادینو چھڑ دنیا دے غم شادینو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیوں پلے آئیں قبرہ نیری جیتھو میں گل شروع کی تیئے نہ او تھے سوری دیاں کرنانے نہ او تھے چاندی چاننیئے نہ او تھے ستارے آن دی لوئے نہ او تھے کمکمی آدھا نورے نہ او تھے بل باندی روشنیئے نہ او تھے جگنوں دی ٹم ٹمہٹے کیوں پلے آئیں قبرہ نیری نو اس دکھاں والی ٹیری نو کر اکل سمجھ گل میری نو لا الہ الا اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او آواز بھی سن دے تے منکر نکی رو دے کل آ جام دے نے رسول پاک علیہ السلام فرما دے نے جے بندہ نمازی ہوئے تے پا میں رات نو مردہ دفنو اچھا رات نو دفنانا جائز جے اے زینج را کھلو مسئلہ رات نو دفنانا جائے یا صبح دفنانا جائے جدوں میں مردہ دفنانا جائے کبرچ جدوں منکر نکی رو دے نے بندہ ان جی زمین دے جو میں میری اثر دی جماعت جا رہی ہے او دکانہ تے بھے کے اثر چھڑن والے ہیں ہون تک تے اثر جماعتنا نہیں پڑی تے نہیں مسئی تے جاننا تے کیڑا دو پاہٹ ٹالے ہیں کیڑا دو پاہٹ ٹالے ہیں سوچی ہیں کلہ بھے کے کیڑے کو تُو سونیاں دے چمچیاں جے کھانڈ لگ پہ ہیں نہیں نا اثر جماعتنا پڑ دا تے کیڑا دو سونیاں دے چمچیاں جے کھانڈ لگ پہ ہیں فجر بھی نمازے زور بھی نمازے مگر بھی نمازے عشاہ بھی بولیا جنا عشاہ بھی لیکن اثر دی نماز پورے شوق نہ پڑیا کر فرمایا جنہیں اثر چھڑ دیتی رب نے ہو دے عمل برباد کر دیتے جنہیں اثر چھڑ دیتی فرمایا ہو دے اولادہ بھی بیڑا گھر کو گیا نبی پاک نے فرمایا ہو دے کاروبار دا بھی ستیا ناز ہو گیا تو اثر چھڑ کے جڑیاں کٹھیاں بنا گڑیاں بنا بینک بینس بنا پیغمبر دی بدوار لگ گئیے تھے انہوں اثر دی نماز دا بڑا خیال کرو اللہ سا انہوں اثر دا پکا نمازی بنا دے جنہیں پڑ دے اللہ انہوں نے ہور تفیق دے دے ایک اور دعا نہ کریے تو انہوں پتہ ہے میرا بڑا گمان ہے میرا پتہ ذہن کی ہندہ ہے میں کہنا چلو میں ایک گندہ گناہ گار نکمہ ماں آج جنہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں اے عزت والے نے اے داریاں والے نے اے تحجدان والے نے اے نمازوں والے نے پتہ نہیں مالک نے کہا دی سوڑ لینی ہے لو دی آج میں دعا کرنا اللہ اپنی رحمت دینا سانو اپنی زندگی دی آخری نمازیں اثر بھی باج مات پڑن دی تفیق دے دے سانو کوئی گلانی رابط ہے کوئی شکوانی رابط ہے اور زندگی دی آخری نماز باج مات پڑھ کے چل دی یہ اللہ دی قسمیں ہو دیا ادہ ہی کوئی نہیں اے ہو جا شرف ہی کوئی نہیں اے ہو جا مقام ہی کوئی نہیں پھر میرا دل کا اردہ میں جو دعا کرنا اللہ اثر دی آخری نماز بھی باج مات پڑھن دی تفیق اتا کر دے نبی پاک نے فرمایا منکر نقیر سوال کر دینے تے انو اینجل اکدہ جو میں اثر دی نماز جا رہی تے ایک اندہ دعونی اصلی پڑھا ہو جو ہے کنہ نوان دے پڑھا ہو جو چھڑو منو نمازی بندہ ہوئے تے اللہ کبر اندر بھی جھرتاں تا کر دین دائے نمازی سچا ہوئے تے اللہ دنیا تے بھی جھرتاں تا کر دا ہے اوہ نوانی اٹھے برولیانا پیانا ہوندی یوں نواندہ میں نماز بڑھ ہڈی ہے ربکے چوک شڑی ہے ہونے میرا مالک منو نیوہ کرے گا وہ لو جھرت ملی ہے وہ اندر دعونی چھوڑا مجھے اسلی پہلے میں نماز پڑھا ہم پھر دا ریگال سوناں گا یہ کنے کہنے ہیں ایدھر بیکھے ہو یہ فریشنا نمازی نہیں ایدھر بیکھو میں تو انواندہ کر دیا اللہ دے فضل نہ فریشتیاں نو کہن دی جرت انہی ہونی ہے جنہیں اثر وڑے دکان تے بہا کے گاکا نو آکھیاں پڑھا ہو جو اب انو پہلے اثر پڑھ لائن دو تے جنہوں سور پیادہ سودہ لین بڑا بندے نو انہی کن کہن دی جرت نہیں فیصلہ با دیو سیانے بیٹھے ہو جنہوں مہمان نویں نگل کہن دی جرت نہیں رشتے دار نویں نگل کہن دی جرت نہیں جیدہ چیہ نہ ہو حسلہ نہیں کہ پندرہ منٹ اپنی دکان تے تڑھا لاکھے اثر دی نماز پڑھے فیصلہ آپ کرے آجے وہ فریشتیاں نویں کیویں گلکوے گا انویں جرت کیویں ملے گی لوگوں بڑا وقت اسی زائے کر لیا ہے بڑا ہی وقت زائے کر لیا ہے ایک موج ملہ تماشا نہیں جے ویکھو ویکھی اپنی آخرت کی تے برباد نہ کر لیا جے شڑو لوگانوں نہ دے اپنے امال میں بس یہ بھی میں جمع پڑا ہے سی نا برے بندے نویں قریب کرو دیل چھے خیر خواہی رکھو دعا کرو دلیل دے دیا کرو تے باقی ویکھو ویکھی یہ نا کیا کرو او بھی نہیں جاندہ دے میری بھی خیر ہے او بھی نہیں جاندہ دے میری بھی خیر ہے میری مسجد دے اندر کوئی اثر نمازی نہ ہوئے اللہ دے فضل دے نال جیڑا اثر دی نماز تے ہم اپنی دکانتے بیٹھا رہے ہیں چلو زیادہ تو زیادہ ہے چلو کوئی ملازم بیٹھا رہے تسیوں ہو جہے بہت ضروری سمیں پھر اس تو بعد ملازم نکال دیو اثر دی نماز کوئی مزاق ہے مہمان آیا تھے کی نماز رشتہ دار آیا تھے نماز گئی کھانا آیا تھے گئی نماز نہ اللہ صاحبہ سچا نمازی بڑھا نماز ہم پھر لندو بعد پھر اس سوال کر دینے چار قبرج سوال کر دینے چار کنے تین نہیں چار پہلا کہیں دینے من ربوں کا اور داس قبر چونہ لیا پرونیا تیرا داتا کونے تیرا داتا کونے داتا کون سی تیرا دریئے تھے کشنی میں کہنا میری عادت نہیں کسے دوں ہٹ کرن دی یا نام لین دی ریکھ لو تا داتا کونے تا دا گوسی آدم لد داتا ربہ دا منہ ہے ای داتا عربی ڈکسری دے مطابق لگو دے مطابق ربہ دا منہ ہے ای داتا تینوں روٹی بوٹی دین والا تینوں پالن پوسن والا کونے یہ جورت ہو دو ہی ملنی ہے جی اللہ کہیں داؤیں گا تے تے جہاں مولوی ہیں ہوتے ہیں کسے اور پنگج پاہ چھٹے ہیں اور روڑی جہاں پاہ چھٹے ہیں پھر تو فیقہ کوئی نہیں ہو مینڈی ہیں پھر نہ کئی مولوی مسئلہ نہیں سی دسیا تے جیڑا بندہ ایک کو اللہ نو داتا مندہ ہے یار اسی بڑے ہی گندے کناہ گار ہوانگے پر اللہ 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 تیری عصدی قسم ہے اسی جہ داتا مندہ ہے تے صرف تینوں مندہ ہے ساڑا داتا کبران دے تھلے نہیں ساڑا داتا ارش دے اتے میں کی سوال کرنا ایک مولوی صاحب نا گل نا میری منن میں کہا مولوی صاحب علی حجویری اسی انہوں نے احترام کرنے راب دے ولی نے تُسیہ اندھی ہو داتا نے اندھا جی داتا نے اچھا میں کہا کدھوں دے داتا نے انہوں نے دسیا جی انہوں نے کوئی سو سال انہوں نے ولاد فادر جی تو میں کہا جی دوں او پیدا ہی نہیں سن ہوئے او دوں داتا اکاؤن سے او جی دوں پیدا ہی نہیں سن ہوئے اور جی دوں مادے پیٹ سن او دوں داتا اکاؤن سے اچھا پھر مغالطہ پتا کی دین دے نے جی تُسیہ حضرت عثمان نو غنی نہیں کہیں دے غنی تھی اللہ دا نہ آئے تے اے شرک نہیں او اے اسی حضرت عثمان نو غنی اس لی کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مال موجود سی دے آپ دے رستے اندر لٹایا او سن او مال دین دے نے سن او ریسک دین دے نے تُسیہ بزرگان دے جا کے یارویں دین دے جے بارویں دین دے جے نظروں میں آج چڑھان دے جے سارا کچھ کر دے جے کہ اے تھے لیکیاں آنگے اے سن او روٹی دین گے اے عقیدہ پچھے خراب ہے کہن گے من ربوں کا داتا کونے اے کہہ گا ربی اللہ اے اگال سنوئے او فرشتی ہو میرا داتا کلہ اللہ اللہ جواب دے اندھی توفیق دے دے اے جواب رٹے کے اندھ نہیں رٹے کے ٹور جانگے رٹہ کم نہیں ہونا ہوتے عقیدہ کم ہونا ہے آج میں اللہ دے فضلنا قبر سے حشر تک مسائل بھی داس رہے ہیں عقائد بھی داس رہے ہیں دے حقائق بھی داس رہے ہیں ورانی دا گڑا جے سیاہی دا گڑا جے لوگوں کوئی کم خار نہیں جے ہوتے کسے دے موٹیاں دے بدوں کے راکے لے چلائی تک کسے غلط فہم ہی اندر نہ رہی جنادے پچھے لاکے بے نماز ہو گئے ہیں سودھ گھر ہو گئے ہیں اوہ دے چجنا تیری نمازیں جنازہ بھی نہیں پڑھ دے ایتر بیکھے ہو میں جنازہ پڑھا نا نا اینجن جی کر دے نے پنچ منٹ ہوتی ہو جانگے انہوں نے کوئی رشتے دار ہونے لے اینجن جی کر دیاں بہن دے مولی صاحب دکھا نا چھڑکے آئے ہیں جنادہ پڑھا ہو باقی آپ پہ پڑھ لینگے اوہ پانچ منٹ نہیں تیرا انتظار کر دے اس راستے بندے نا کسے غلط فہم ہی نہیں رہنا چاہیتا دجا سوال گئے ہیں اوہ کہنگے دس تیرا دین گئے ہیں تیرا دین گئے ہیں ماں دینوں کا اوہے دین تیرا گئے ہیں زندگی کے میں گزاری ہوں سکھاں دے مطابق ہے سانیاں دے مطابق ہے یو دھیاں دے مطابق ہے کیری ثقافت کلچر تہزیب دین جڑا کڑا ہے تیرا دین تے چلیا ہوئے گا تے کہوے گا نا دینی علیہ السلام تیرا دین دی ہر گل نہ مزاہ کیتا ہوئے گا یار گل نہ سوچو اوہ اللہ دیو بندیو جتے میری سیڈی جائے سوچو اور یورپ پیچھے چلنے نہ لیو اور یورپ دی نکالی کرنے والے ہو تے نبی پاک دیاں سنتا دا مزاہ کرنے والے ہو کیمیں جواب دو ہوگے کیرے مونہ کب ہوگے دینی علیہ السلام انہیں کہنا ہے دینی علیہ السلام انہیں اسلام دے مطابق لوکاں دیاں گلہ سنیا ہوئے گا تے اللہ دے دین تے چلیا ہویا پھر وہ کہنے گے تیرا نبی کونے رسول کی نمان دارے ہیں انہیں دے بارے تو اٹھا کی خیالے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تیری کی رائے بے وہ کہے گا ہوا رسول اللہ اللہ پاک دے رسول نے تینے سوال ہو گیا رسول اللہ کہنے کہ اے نہیں انہا کیا تیرا کی خیالے انہیں گوئے نہیں کہنے ہوا نور مین نور اللہ انہیں کہنا ہوا رسول اللہ کی کہنا ہوا رسول اللہ کیوں آکδώ پردہ پہ آگیا ہے گونگڑو لہندی دیو ویہ کے داعت لہندیو ویہ کے کپڑا لہندیو ویہ کے ٹھتی گلہ کر دیو دین مولوی جو میں مرضی حلوے دی پلیٹ دی خادر جو مرضی تو انہوں دائی جائے تحقیق کرو تحقیق کرو اللہ دی توحید دی معاملی اندر سوچو سونے دی سننا دی معاملی اندر سوچو اہمیں سنیاں سنیاں گلان دی اندر اپنی عقیدیں برباد نہ کرو بھائی پانی پیمی پھونکے توں اتھے مرشد پھڑیں ذرا چونکے توں تو کھانا کھانی سنکے توں لا الہ الا اللہ اے دنیا دے سو دے ویچ کٹائے ساڑا مالک بڑائی ڈاڈائے چھڑو دنیا والا آڈائے لا الہ الا اللہ اور ترجمہ قرآن پڑن والے ہو اور خطبیاں دی اندر دین تے قرآن شنوالے ہو جدوں جواب ہو جائے گا تے فرشتے کھانگے وہ ما یدری کا اے تینوں کے میں پتا لگا ہے تیرا رب اللہ ہے تے تیرا دین اسلام ہے تے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے تینوں کے میں پتا لگا ہے اوہ قوے کا کرا تو کتاب اللہ میں اللہ دا قرآن پڑھ دا ہوں دا سانتے سارے سوال لاندے جواب میں نورابدے قرآن چوں ملے نے ترجمہ آلے قرآن کا راج رکھو ساہب ساہوڑ لگے کو دو ایتاں پڑھیا کرو جوانتی کو دو ایتاں سننے کرو پتر کو دو ایتاں سننے کرو پتر ماشاءاللہ نے تین چار پتر دیتے نے کدھی ایک کو مزہ سات دن آج وانڈلو آج آئینے آج آئینے آج آئینے اگلے ہفتے پھر اور روڈن شروع کر دیو کدھی نونوں بلالو کدھی تینوں بلالو کدھی پوتنوں بلالو میرا بدا قرآن پڑھ دا رہے ہیں خیر جڑی گال میں دسنی چاننا میرے ویریوں میرے پڑھائیوں جے تھی عمل ٹھیک نے پھر کامیابی کامیابی ہے تھی جے نماز نہیں جے تحجد نہیں تھی پھر بڑیاں پریشانیاں منہا خلقناکم وفیہا نعیدوکم ومنہا نخرجوکم تارتا نخران منکر نکیر فرشتے اس تھی پچھے آمن دے نماز بندہ سود خور بندہ رشوت خور بندہ چندہ کھان وڑا چندہ کھان وڑا مولوی مدرسے دے مسید دے نا دے پیسے ٹھکڑن وڑا بندہ ہاں ہاں میں جرتنا اللہ دے فضلنا اے وی گل کہنی چاننا حرام خور بندہ بے نماز بندہ او داوی انجام سنڑ لو منکر نکیر فرشتے اس تھی پچھے آمن ہاتھ ویچ گرزان نیلیاں اکھیاں دے کڑکا مار ڈر آمن بے نماز تے فاسک تائیں جد سوال کریں دے اوہ کوے میں نو حبر نا کوئی تے گرزان پکڑ مرین دے وڈی گرز نہ ہلے جے کر سارا جگ حلاوے لزت دنیا خاتر بندہ ایک وقت دے زنا واسطے چانٹ مر دے لزت واسطے حرام دے چرگ مر گے واسطے لزت دنیا خاتر بندہ کنے دکھ اٹھاوے آؤ لوگوں اپنی آخر دہ سمان کر لیے صدقہ نہیں کیتا جن نے خرچ بن جامنا تہجد نہیں پڑی جیدہ چراغ جلان میں حضرت ابو زردہ بارے پڑے ہیں آندے نے ایدر بیکھئے ہو آندے نے جیڑا بندہ رات نوں اٹھ کے نیرے چنمات پڑ دیں ان جی سمجھے اپنی کبردہ چراغ روشن کر دیں اور جیڑے میرے بدرگ نے جیڑے پیان سال تو ہوتے نے میں ہتھ جوڑ کے کہاں گا چلو رسینہ نہیں نا تے کدھی کدھی اس ٹیم اٹھ کے پاہ میں وطری پر چھڑے کرو اللہ توفیق دے دے سارے نام انہیں کہا جو کہ توفیق ملنا جائے اللہ توفیق عطا کر دے صدقہ نہیں کیتا جن نے خرچ بن جامنا تہجد نہیں پڑی جیدہ چراغ جلاننا غفلت دی نید سوکے اور نو بجے اٹھنوا لیا اور باوی اٹھون دائی مامی اٹھا بیوی نو اس واسطے گھڑا کرنے اٹھا کرنے میں منو صبح دے ٹیم اٹھون دی مانو اس واسطے مندہ بولنے صدقہ نہیں کیتا جن نے سابتے ٹھونے ہوتے امل بن جان اے جنی بدکاری ہے نا زنا ایدھر بیکھے ہو زنا شراب ظلم حرام شرک بدت ان ساریاں چیزانو اللہ پاک نے سابتی شکل دینی ٹھونے ہوتی شکل دینی تیرے عمل ان جلانے تیرتے مسلط کرنے نے اے میرے پیارے پاہیو کوئی کچھی پکی روٹی تھوڑی یہ جنج مرضی ڈنگڑا ہر زندگی گزار کسی ٹر جیے اے زندگی معدہ مسئلہ ہے کیوں نبی علیہ السلام رون دیسانے نا جتھے کھڑے ہوں دیسان قبرستان اندر جلا گلی ہو جمدی سی میں کہی نا جڑا بندہ گالہ کھوے نا نعوذب اللہ نبی علیہ السلام نے گناہ کرنا دے دور دی گالے جڑا کھوے نا میرے امام مصہوم نے کدھی گناہ دا سوچیا بھی سی میرے نزدیک اوہی لام تیئے میرے نزدیک اوہی زندگ جس میرے مرشد نے کدھی گناہ دا سوچیا تک نہیں اوہ تے قبر یاد کر کے انہ رون کہ جگہ گلی ہو جائے تے تینوہ یاشیاں بدماشیاں تے ظلم تے گالہ تے زیادتیاں تے حرام تو فرصت ہی نہ ملے کیونکہ میں محلوی کہیں دے رہی دے نے کیونکہ نہ مولوی ہمیں ڈھراؤں دے رہیں جائے اشی اپنی قبر واسطے سارا سانونی دنیا دی جلی عزت چاہی دی سانونی دنیا دے الکابات چاہی دے کوئی مراز ہندے ہزار تفاہ ہو جائے کوئی رازی ہندے لکھ تفاہ ہو جائے اللہ دی عزت دی قسم اشی ممبر تے کھڑے ہو کے رب دین مہندگی کرنے ہیں اوہ دے رسول دین رب دین مہندگی کرنے ہیں ارسیہ نیا لوگو عزت والا اوجے جیڑا اپنی قبر دی فکر کرے اللہ قبر دی فکر اتا کر دے آخری گھلہ سوڑو شاپ دے تھویں اوتھے عمل بن جانگے بڑے ہی زہری لے اوتھے ٹنگ چلانگے منکر نکیر اے دے نیڑے آ جانگے رومے گا جدوں نہ گرزاں اولاریاں قبردہ گڑا سار دے کر لو تیاریاں کینا قریب ہے سنو ہن آخری دو حدیث ہاں دے گال مکائیے نبی کل کائنا جناب محمد میرے سونے تھے مٹھے پیغمبر جناب محمد ساللہ ساللہ انہیں ایڈی سونی حدیث سنائی اور گال سنو ہے آئی تے جمعہ تجھے میں پیشلے جمعہ کیا آئی نا آ دی اس پر لے بنو آ دی سنو آئی آئی سبحان اللہ اللہ میرا مرشد جیتے لیٹے ہیں انہیں وہ بھی بے پیرے وہ بھی بے مرشدے آئی ہسی دے سونا ہے مرشد پھڑے ہیں آپ انہوں پھڑن تو بعد کسے انہوں پھڑن دی لوڑی نہیں پڑی نا سانو اہو دیا سونا ڈٹھا ہے نا سانو اہو دیا کوئی باب برگر ڈٹھا ہے ہسی سونا نو منیا دے قسم رب دی سونا دے ہوگی رہ گئے ہیں جے سونا نو من کے سونا نو وفا کرنا ہی جرم ہے تے جرم اسی مرتے دمتا کرتے رمان کے اسی پیار سب نہ کرنے ہے اوچھی بولو پیار اسی امامہ نا چوٹ بولدے نا جڑے اندے امامہ نل پیار نہیں کردے پیرانو نہیں مندے فکیر اسی ہر پیر نو فکیر مننے ہر پیر اللہ دے دردہ فکیر ہے لہو ہر پیر اللہ دے دردہ فکیر ہے اے یہاں دیوں نا پیر فکیر عزیہ نے ہر پیر اللہ دے دردہ بولیو نا گل سمجھنے آجائے ہر پیر اللہ دے دردہ فکیر ہے دستگیر نہیں انہیں بزرگانے کی دو کیا ساڑے کو مندے منگو جاؤ دنیا دی کوئی کتاب دا حوالہ پیش کرو اللہ دی عزتی قسم میں لو کسے سچے ولی دی کس ولی دی کسے کتاب چوہ حوالہ دے دیو کیوں نہ کیا سی میرے جامتو بعد میری قبر دیا کے میرے کو مندے منگو میں مندے دیلنا مال منگو میں مال حوالہ وخانہ تیرا کم میں نبی دا ممبر چھوڑ دیا گا سونے امدر تول دیا گا اور تیرے مسلک نو سے کڑی میں قبول کر لما گا نا لوگ اندیا کی دیا نہ کھٹو دو ماہ چیزہ نے شرک دا بیڑا گھر کر دیتا ہے شرک مطلاق ایک پکی قبر دیکھئی یہ جی اوندے نے رومہ اوندیاں نے کوئی روم آپس میں جی ہوں دی جی تو بندہ پاس ہوں گے نا قبر اوند ہے اوئے گل سنو فرشتی ہو منورہ پچھے جاہاں لینڈ دیو میں کار جا کے دا ساما میں پاس ہو گیا کار جا کے دی دا ساما ارجیو الہ احلی فا اخبرا ہوں کار جا کے دا ساما اوئے قبر آئیو نا آئے او میں پاس ہو گیا تفریدی آندینے انہوں پاس ہو گیا انہوں مسیبت خانے جان دی لوڑ کوئی نہیں ہونتے تو اللہ دی جنت اندر جا رہے آئے شہیدان دی رووی جنت اندر تے ہر نمازی دی رووی اللہ دی جنت اندر اے تھے ہر جمعہ رات نو ٹرے ہوں دے نے ہونڈ لوگا نو کوئی چھوڑی جی اکل آگئی ہونڈ لوگا نو چھوڑی جی اکل آگئی باہر سورج جڑی گال میں حدیث سنو جی چڑی گال میں آگئی تے آنا وی تو اے حدیث نے تسی ساری زندگی پلانی میں تو انہوں مکی مدنی سردار دیئے ایک حدیث سنان لگا تے جیڑے الفاظ نبی پاک دی زبان پاک جو نکلینے میں اللہ دے فضل نہ ہو ہی پڑن لگا ساڑا نصیب ہے ساڑے دیرا فضل ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اِنَّا آہدَكُم اِزَا مَاتَا تو ہٹے جو جی دوں کوئی بندہ فوت ہو جاند ہے مر جاند ہے کبرج چلا جاند ہے فرمایا اَوْرِزَا عَلَيْهِ مَا قَادُهُ مِنَنَّا آرِ وَالْجَنَّا اَوْكَمَا قَال اَوْرِزَا عَلَيْهِ مَا قَادُهُ بندہ مر گئے ہیں کبرج ٹر گئے ہیں او دے تے او دا ٹھکانہ پیش کیتا جاند ہے انکانہ من احل الجنہ فَمِن احل الجنہ جی تے بندہ جنتی ہے تے صبح و شام او دے تے او دی جنت نو پیش کیتا جاند ہے اللہ ساٹھے تے پیش کرتا تے جے جہنمی ہے تے فرمایا کبر دے اندر صبح و شام او دے تے جہنم نو پیش کر دیتا جاند ہے یہ جتھے بھی او دی قبر بنے قرآن پڑھ کے بے ہلو فیرونی کتھے ڈوبے نے پانی چھے کتھے ڈوبے نے پھر بولو کتھے ڈوبے نے اللہ دا قرآن کہیں دا کہ فیرونیہ تے بھی صبح و شام اگ پیش کیتی جاندی ایک قرآن دیئے آتا نا ترجمہ جائے آئے کہ ٹولہ جمپے ہیں ساڑھے ملک چاند ہے اس قبر جزا بھی نہیں ہوں دا پتر جائیں گا لگ پتا جائے گا تو لوگاں نو غور باد دمل بنانے عذاب القبر حقن پیغمبر نے فرمایا ہر معاملہ قبردہ برحق کے خیر جڑی گال میں دست نہیں چاہنا فرمایا جنے کے دے جنت پیش ہو رہی ہے عزید کاروبار کر دے پھر میں ہے اوہ تھے بکھو کی معاملے نے جنے کے دے جنت پیش ہو رہی ہے باد دے تے اگ پیش ہو رہی ہے فیو کالو تے کیا جاند ہے حازا مکادو کا حتی یباسک اللہ یوم القیام آئی تیرا ٹھکان ہے حتیٰ کے قیامت قیم ہو جائے انجی انترنا ہوں دیارہن ہے دعا کرو اللہ ساڑھے دے جنت پیش کرے نبیل اسلام نے فرمایا ہے حضرت اوہ نا سینگ نما سینگ نما ایک آلہ جنہوں سور کیا جاند ہے وَنُفِخَ فِي الصُورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رُبِّهِمْ يَنْسِلُورِ سینگ نما ایک آلہ کانت ترینے اللہ تے حکمتہ انتظار کر رہے ہیں اس سور یعنی سینگ نما آلہ تھی انہوں نے مو رکھے ہیں تو نبیل پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے قرآن میں جیسے ہے دو دونہ سور پھونکڑا ہے ایک دفعہ پھونکڑ گے سارا کائنات دا نظام تباہ و پرباد ہو کہ قیامت قیام ہو جائے گی دجی وری جی دونس سینگ نما آلہ جی سور دے اندر پھونکڑ گے سارے لوگ اپنی یہاں کبران چو کھڑے ہو کہ اَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُون اپنے اللہ والے دوڑنا شروع کر دیں گے اللہ کی طرف دوڑیں گے کدھر ہے اللہ سے نہیں دوڑیں گے اللہ کو کوئی نیجے نہ سکتا اَلَىٰ رَبِّهِمْ اَلَىٰ آئی تو غصے میں آکے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اگر مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے اس تو بعد جڑا سوگ لئی پھر دیو نا کوئی سوگ شوگ ہے مسئلہ سن لو میرے کو تیانا تین دن سوگ جڑا نا یہ مثلا بیٹی وے یا پہنے یا مثلا ماں وہ تین دن تک زینت نہ کرے میک اپ نہ کرے زیورات نہ پہنے جب بیوی یہ تھے چار مہینے دس دن باقی مسئلہ سوڑ لو باقی اللہ نہ کرے لیکن ایک وقت مقرر ہے والد فوت ہو گیا والدہ فوت ہو گئی ہے تو اسی ما شاء اللہ کفن دفن سارے معاملے سنت مطابق کر کے کہا رہا کے اگرے دن میں دکان تے ٹور جو تھے شریعت وانو کوئی نہیں ڈک دی شامنوں میں ٹور جو تھے کوئی نہیں ڈک دی اہمیں نہ کرکھنا آستے سارے ایسی معاملے کر دے پھرنے اتین دن دن دی پھوڑی کوئی دین نہیں جیا گا باہر صفحان بچائی چھڑو تے پورا ٹبر ہی ہو تھے باہو دے اخبارہ پڑھو دے ہکے پیو دے شگران شگٹاں پیو اے کوئی طریقہ نہیں جے ہاتھے جو کوفہ آ دیا کوئی طریقہ نہیں اے پھوڑی شوڑی بندے آستے کوئی نہیں جیا ہے پتہ نہیں کتھو کٹ لئی ہے میں تھے حیران ہو گیا کہ ایسی ہیں جہالتاں ساڑھ جا گئی ہیں ان جناب اپنے سے تو یہ فرض کیتا ہے کوئی ضروری نہیں او سے دین اگر تو اللہ کو بلکہ حمد منگو صبر منگو جرت منگو اپنے روٹین دے معاملے شروع کرو تاکہ غم ملکا ہوئے عورت واسطے مسئلہ ہے او میں تو انڈا شڑے آ یا جیدہ خامد فوت ہو گئے چار مند دس دن زیدہ دن کرے بندے واسطے کوئی غم نہیں دفنایا جناب اپڑیا اگر او دا نہیں کوئی طبیعت ایک دو دن رام کر سکتا وہ دس دن بھی بندہ کرے اگر کوئی زیادہ معاملہ ہے باقی اگر روٹین تھی آندا جاندہ دے تانے نہ ماریا کرو لو جی کل پیو مریاض یا ہی دکانے ٹور پی آ تو یہ اوروں کی کرے جو شریعت نے نہیں ڈکیا کیسی جہالت ہے ساڑھے معاشرے چھ دعا کرو جی گالم ہو گئی ما شاء اللہ اللہ سانو قبر دے اندر ساڑھے دے ساڑھی جنت پیش فرما جنتہ لباس پیش فرما اللہ جنتہ نیران دا پانی نصیف فرما اللہ سانو عذابے قبر تو بچا قبر انج مروڑے جے میں کلو مروڑ دا گنے دیاں مٹیاں جے میں ویلنا جے توڑ دا قسم خدا دی لوکو کچھ نہیں جے چھوڑ دا پر رب بچاوے ساڑھے تائیں اللہ سانو اپنی رحمت نہ بچا حضر ما کانا اندی واللہ تبارک و تعالی عالم بسواب سبحانہ رب کا رب العزت و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم ساتھی کہہ رہے ہیں میرے والد فہود ہو گئے ہیں دعا کرو اللہ نے والد نوجہ نچالا مقام بہت زیادہ چٹا آگیاں نے ٹائم اگے بہت زیادہ ہو گیا بڑی مادرت اللہ سونیاں اے دیچ اگر کسے بیماردہ لہیا دے شفاہ دے دے اچھا اگر کسے بیماردہ لہیا دے شفاہ دے دے کسے فوتو نلدہ لہیا دے اللہ رتب بلانے کر دے اے لوگ بلکل سو فیصد چوٹ بول دے دے اے ہوریاں مٹھیاں چوٹھیاں گلنگ نا اے کرو آنے نہیں نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چیرہ قبر جو پیش کیتا جاندہ ہے کوئی ایسی حدیث نہیں دے نبیلہ السلام ہر کسے دی کبرچ نہیں دے جاندے آبدہ سونا تے پیارا وجود پاک مدینہ پاک اندر ہے آبدہ روح پاک اللہ دی جنت پاک اندر ہے چوٹ بول دے ہو کدی اندے ہو چکوال آئے ہیں کدی شیخ الاسلام کہیں دا پھر دا میرے کو ٹکٹ منگڑا آئے تو اسے ایس تو با ٹکستاخی کی نبیلہ السلام دی یار سوچو کی تماشا دین پڑا ہے نبی پاک دا نہ لے گئے ٹک دے ہو انجھ ہی ٹکی جاؤں اللہ دی قسم ہے سینہ جلد ہے کوئی یہ طریقہ نہیں یہ نبیلہ السلام سے بارے پچھے آ جاندہ ہے باقی دیکھو موٹی جی دلیل ہو تو انہوں یاد نہیں ہے ایک عورت فوت ہو تو اسی چاڑوں مار دی سی رات رہ سیاں بنے دفناش ڈی سی تو نبی پاک نے تیسرے دن گال بنا کے آئے سو یہ عورت نہیں نظر آ رہی کی تھے جی آپ ہو آئے ساندھے پچھن دی لوڑ سی بلکل چھوٹے عقیدے آئی تا انہوں میں کہی نا سیر سوٹ گئے ہمیں ماری جان دیو سیر گلہ سنیا کرو تحقیق کریا کرو یہ انہوں نے کچھیاں پکیاں روٹیاں سنیاں سنانیاں چھڑ دیو تحقیق کرو یہ اللہ دا دین ہے انہوں بلکل یتیم نہ چھڑو دعا کرو اللہ پاک سانو سکھن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے لوڑیوں نے پھر دل میرا ایک آردہ ہے ویسے تو میرا ذہن سی ہاں ہاں اب ماشاءاللہ کارڈ چھاپ گیا بہی پچھلے جمعہ میں نماز جنازہ دے بارے تھے موت سے قبر تک بڑا ہے ایسی نماز جنازہ دا طریقہ ساری دعاں والی ہی آنے کارڈ انشاءاللہ فور کل رہے میں حوالے لا دیتے ہیں زنہ زبران لا دیتے ہیں لیا جاؤ گے سیانے دے بڑے ہو لیا جاؤ گے تو میں نمی پتہ نہ آئی دی انشاءاللہ کاؤ اے دسوں یاد بھی کرو گے ماری چلو یاد بھی بڑا بڑا لفظ ہے اور چھوٹا لفظ بولنے ہیں اوکھا سوکے ہوگے کدھی کدھی انہوں کھوڑ لیا کرو گے ہاتھ کڑا کرے ہیں ہاتھ کڑا کرے ہیں انہوں پڑے گا نہیں ہیں جو نہیں ذرا میں ایک دعا کرنے ہی بڑی سونی جی توڑے نا پڑھو گے انشاءاللہ اللہ انہوں نے حاج کرا دے ہاتھ چوکلو چنگے رہو گے اللہ انہوں نے مدینے لے جا اللہ تبارک و تعالی ساڑے تھے جنہوں نے کڑھیان سارے معاملے سنت میں مطابق کرنے ہی توفیق دے اچھا یار میں دو ٹائی سال ہو گئے نے شرماندہ شرماندہ تیڑنا گالا کو نہیں ہاں کرتا پچھلے جمعہ میں پہنتیز آرپیا کارڈاندہ دیتا ہے پنجیز آرک کو لیا ہے دس زارک پائیں انہوں نے ایوی میں کارڈش پائیں میں اکثر مکروض رہینا میرے دل چلانے گالا پائی ہے کہ میں شرم دا مارا گالا نہ کرنا تھے شاید اے سبیہ تلوینا اللہ دا مجرم ہوا کارڈان واسطے منو عزت دے نار سارے ساتھی سن رہے ہو کچھ پیسی ہیں دی ضرورت ہوں دی یہ میں جتھے بیانوی کرنا ہوتھے بھی میں الحمدللہ میرا ایک منحجے ہوتھے کارڈ دابت میں اللہ دے فضل نہ دے رہے ہیں جڑے ساتھی کو صاحب سروت نے نا وہ مطلب ہے کہ اچھے طریقے دن میرے کو لو چاننا میرے کو فنڈ موجود ہوئے تاکہ میں دوستہ تاک بلکہ پورے ملک اندر اے فکر اے ذکر ازگار اے دعاوں میں پچاندہ رہا اس معاملے جو کوشش کر رہے ہو جنہاں اللہ پاک نے دیتا ہے اپنا حصہ والدہ انہیلو حصہ اچھے طریقے نہ باوقار طریقے نہ میرے تک پچاندے رہو تاکہ ایک کارڈا وہاڑا دعا وہاڑا سلسلہ جاری روے اللہ کو لو میں دعا کرنا اللہ ہونتا ہے جنہیں کوئی تعامن کیتا ہے اگوں جنہیں کرنا ہے جڑا نہیں ہی کر سکتا وہ کام کام دعا ضرور کرے اللہ سب انہوں دین دنیا آخرت دی یہاں کامیابیاں نصیف ارنا اگلا جمعہ ہوئے گا انشاءاللہ حشر سے جنت تک جنت جانا جے اچھے لو میں کہیں بابا موضوع شروع ہوئے پہلے میں تو انہوں ماشا دسیہ سی کہ موت یاد رکھن دے فیدے پھر خاتمہ بلی مان کے میں پھر موت سے قبر تک آج جو گیا قبر سے حشر تک اگلے جمعہ انشاءاللہ چلانگے حشر سے جنت تک اللہ سب انہوں اپنی راب مدنہ سب انہوں پتہ ہی اوہ دو لگے جی تو جنت جی چلتے ہو جی اکھا یہ جنت آئی مہا ہے اس تو پہلے سب انہوں اللہ پتہ ہی نہ لگن دیں یہ ہو جی پیار مفضل ہے کونجی کونجی کہنا اللہ سب انہوں ڈریکٹ اپنی جنت دا مہمان بنا دے الحمدللہ وقفہ وصلاة وصلاة وصلام آپ صاحب نے منہوں دسیا ہے عورتہ واس تے نو وجہ تو لے کے پتہ نہیں کر صاحب صاحب کی گیا ہی عورتہ واس تے شبہ حفظ دا احتمام ہے اثر تو بعد ترجمہ کلاس دا عورتہ دا احتمام ہے ماما پہنا بیٹی انہوں کا لیا کرو تاکہ پڑھ مزید بار جی کو لوں معلومات لے لو الحمدللہ وقفہ وصلاة 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 وصلام علام اللہ نبی عبادہ عرشلہ اللہ بالحق بشیرہ ونظیرہ ودائین علی اللہ بیذنہی وصراجم نیرہ ربنا افسلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وطرحمنا لنقولن من الخازرین رب جبرائیلہ ورب میکائیلہ ورب اسرافیلہ انہا نعوذ بکا من عذاب القبر وعذاب النار اللہم انا نعوذ بکا من فتنہ القبر وعذاب النار اللہم اعزال اسلام والمسلمین سارے ساتھی بھی بد دعا کرو یا اللہ انڈیا نے جڑی شرارت کی تی ہے دے موت مار دے اللہ شرارت نا دے موت مار دے اللہ اسلام نو غالب کر دے مسلم فوج نو غالب کر دے اللہ ساڑے حکمران نا لا الہ الا اللہ دے بول بالے لی قبول فرما دے اللہم اعزال اسلام والمسلمین اعزال جہاد والمجاہدین اللہم جل کلمت اللہ ہی العلیہ و جل کلمت القفر ہی صفلہ لا الہ الا انت سبحانہ کا انہی کنتو من الظالمین شبحانہ رب کا رب العزت امہ یاسفون و سلامونر المرسلین والحمدللہ رب العالمین